بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بین اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاگا آپ کے تمام بریشان ہی ہے دکھ تکلیفیں ختم کر دیں اور آپ کے تمام سکیرہ کبیرہ کو ماف کریں اللہ بھاگا آپ کے والدین کو اور آپ کے پورے گھر والا کو صحتیابی عطا فرمائیں اور عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیاب کریں میں نے بہت سے مقلعات کی آپ کو بتائیں اور آنے والی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ بہت پیارے پیارے اور اچھے اچھے عمل میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ کو ہر چیز بتا دی گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو ہر طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے آپ لازمان بور کر کے ضرور سن لیجئے گا اس کے بعد جو میں آپ ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں گی یا ویڈیو میں آپ کو بناؤں گی بہت ہی نیا بہت ہی علا قسم کی ویڈیو ہے اس کے کچھ پارٹ سنگے آپ لوگوں کی ہی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عملیات کی دنیا کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کس کس چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اور کیا کیا آپ کے لئے بہتر ہے ہمیشہ جب بھی آپ عمل کرنے بیٹھیں پہلے تو اس کی زکاعت عبا کریں زکاعت کا طریقہ یا اجازت کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اجازت کیسے لینے ہے نمبر دو جب بھی آپ اجازت کے لئے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کو آپ بتاتے ہیں کسی کاری کو یا پھر آپ چیمی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نفل دو ادا کر کے اپنی عمل کے لئے دعا کیا کریں اس کے بعد آپ جس دن بھی نو چندی جمعیرات کو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پانچ دیے لینے ہیں اور بزرگانے دین کے نام کے پائیتن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی اور حسن حسین یہ پائیتن ہیں ان کے نام لے کر پھر صحابہ اکرام کے نام یا صحابہ اکرام کا نام لے کر اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علی جو بزرگانے دین ہیں ان کے گیارہ مرید ہیں ان سب کو آپ اسلام کریں یا السلام علیکم اور دعا کریں کہ ہماری آپ مدد فرمائیں ساتھ میں کچھ مٹھائی رکھ لیا کریں سفید رنگ کے مٹھائی حمل شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور کیا کریں کچھ دروش شریف الحمدو شریف پولش شریف آیت الکرسی پڑھ کے ان کی روحوں کو ضرور بکشایا کریں کیونکہ تاکہ موقعات آپ کی مدد کریں اور اس کے بعد موقعوں کے لیے ان کے لیے بھی دعا کیا کریں اور ان سے گزارش کیا کریں کہ آپ جس موقع کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ لازمان ہمارے پاس آ جائیں نمبر تین جب آپ عمل شروع کرنے لگیں تو رجالے وائد کو اسلام کیا کریں جو سکرین کے اوپر چل رہا ہے وہ لازمان آپ نے کرنا ہے رجالے وائد کو اسلام لازمان ہے ٹھیک ہے وہ بھی سپلین سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہاں سے سکرین کے اوپر ایک پکس چل رہی ہے اس کے اندر رجالے وائد کو اسلام کرنے کا طریقہ ہے اور بزرگانے دین کو اسلام کرنے کا طریقہ ہے اور ریجت کا پہلے آپ نے نیزالی وائٹ کو اسلام کرنا ہے پھر بزرگ بہن دین کو اسلام کرنا ہے اور پھر ریجت کی دعا پڑھنی ہے تین مرتبہ ریجت کی دعا بھی جو ہے سکرین کے پر چل رہی ہے ریجت کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آنی بارے ویڈیو میں بتا دیا جائے گا وہ آپ لازمان دیکھ لیجئے گا ان چاروں پانچوں کو کرنے کے بعد آپ حسار کائن کریں مضبوط حسار میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسی ویڈیو میں ایک اور حسار میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں دروش شریف سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ تین مرتبہ الحمدل شریف تین مرتبہ چاروں کل اور اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے بسم اللہ یو وحمن الرحیم لا الہ الا اللہ گرد با گرد ہزار در ہزار گرد با گرد ہزار در ہزار حسار بستم حسار بستم کفر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سے سن لیں دوبارہ سن لیں جو میں نے آپ کو حسار بتایا ہے ہر جو مقلات کے خاص کرا آپ جب عمل کرتے ہیں پری کے کرتے ہیں یا ہمزاد کے کرتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ طریقہ ضرور آزمان لیا کریں یا حسار امیلی کے پر پھوٹ مار کے خود کے پر پھوٹ مار کے تو حسار قائم کیا کریں حسار اتنے کھولا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس میں اچھی طرح چل پھر سکیں دوبارہ اور سے سن لیں دروش شریف سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ الحمدلشیف سور فاتحہ سین مرتبہ چاروں کو سین مرتبہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ و اخمان الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسار کے بارے میں بتا رہی ہو ایک غلطی کی ایک ذرہ کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پورچہ سنیں بسم اللہ و اخمان الرحیم لا الہ الا اللہ گرد با گرد ہزار اور ہزار حسار بستم کفل کفل رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے یہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نازمن لینا ہے آخر میں پھر آپ نے پھوک مار لینا ہے اگلی پر لپٹی پر آپ نے چھوڑی پر جس جگہ آپ نے حسار کرنا ہے آپ نے لازمہ کر کے پھوک مار کے حسار کو کراس کر کے تو اپنے آس پاس تو پھر بیٹھنا ہے بیچ میں ہر چیز آپ کے پاس ہو اگر آپ کو پڑھائی میں بیاس لگتی ہے پانی آپ کے پاس ہو ہر چیز آپ کے پاس ہو جب بھی موقع حاضر ہوں شاید سوچ سمجھ کے تنکرے اگر موقع سے پہلے پوچھیں آپ کیا شرائط رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان سے شرائط پوچھیں انہیں کے ایک گھنٹے بعد آئیں ایک گھنٹے بعد وہ پورے ایک گھنٹے بعد آئیں گے تو آپ اپنی شرائط اس سے آپ سے سوچ سمجھ کے رکھ لیجئے گا اگر آپ فوراں شرائط نہیں رکھ سکتے تو ان سے کچھ ٹائم لے لیجئے گا کہ ہم شرائط سوچ سمجھ کے رکھیں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اگر جب بھی عملیات کے دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئیں کسی لائف کمرٹس نہیں کرنے لائف کمرٹس کبھی بھی نہیں کرنے بس آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے یا کوئی وجہ پیش آ رہی ہے تو ہم خود کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی ایمیل کے ذریعے رابطہ کر سکیں تاکہ اپنے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی عملیات کے دنیا میں کچھ محسوس ہوتا ہے تو آپ نے صرف اپنے استاذ سے ہی بات کرنی ہوتی ہے اور کسی سے بھی نہیں آپ بات کریں گے یا نہیں بتائیں گے اس بات کا خاص خیال رکھا کریں خاص کر لیڈیز جو انسی ہیں ان کے لئے تو کہتی ہوں کہ ان کو تو جھوٹ سے مجھے نفرت ہے جھوٹ نہیں بولیں گے آپ جب نمبر آپ اپنا دیں گے کال کی جائے گی لیکن اگر لیڈیز کا نمبر ہے تو لیڈیز ہی ہونی چاہیے ورنہ عمل کی اجازت بھی نہیں ملے گی ورنہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں تمام ویڈیو میں نے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیا سکرین کے پر بھی تمام پکس چل رہی ہے آپ وہاں سے بھی ریجت کی دعا اور تمام دوسرے دعائیں اتار کے اپنے پاس رکھ لیں عمل شروع کریں نوچندی جمعیرات کو شروع کریں انشاءاللہ عمل میں ضرور کامیابی ہوگی عداب حاضرات شرائب اور پرحیز کے ساتھ پرحیز جلالی جمعیرات جس ویڈیو میں کہا جاتا ہے اس میں لازم ہوتا ہے لازم کرنا ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جس طرح جس طرح تفصیل ہم بتاتے جاتے ہیں اس طرح ہی کیلئے گا رد بڑھل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں کیونکہ جیسے آپ رد بڑھل کریں گے اس کے ذمہ دارہ آپ خود ہوں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھلے گا یہ آنے والی ویڈیو میں انتظار کیجئے گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو حاضرات موقع شہادت کے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ضرور پیش کی جائیں گے اجازت میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ چلالی جمالی پرحیز لازم کرنا ہے پرحیز گوشت مچھلی انڈا دود دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرحیز کریں اور ہس پہ ذائقہ سیدکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشاء ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرحیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرحیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہے جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئے تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوگی جیسے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرحیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوشتلوائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی ابلہ کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکہ لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈالا چکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑا تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بھدھ کی جیسے ہی مغرب کے ازان ہوتی ہے بھدھ والے دن مغرب کے ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط منبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تر ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی ہوں گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلات پر یہ ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ اگر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس نے ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پردہ کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرسی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے عملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ستہ جاریہ ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بھی اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائعہ نمبر چھے بتاتے ہوں عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو ریجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو زکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتح ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حصار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی پھوک ماریں داہرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک پھوک ماریں اور داہرے کو بھی حصار سے قائم کریں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اس کو اگر آپ ہمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگیوں وہ بھی کوئر سے سننیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرس افیوم شراغ ہر قسم کی سوپٹ ریم اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو یہ تو ویسی حرام چیز ہیں تو جو سوپٹ ریم ہوئی رہا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی مسلم نے بنائی ہو یہ عمل میں جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ نپس جو مکنہ بھی اسی اگل بتی ہے اس کو ضرور جلے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیعہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت سانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر دیتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمنٹ پر جا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آس سے دیتی ہیں یا پھر ڈاکٹر کے گریے ان تک آنہم دلیلہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لئے یہ بتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بردی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو والے پوشٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہی حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فورا حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تعویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تعویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فورا ہو جاتا ہے اگر اپری کی حاضری کرواتے ہیں تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطن شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں الحمدللہ پہلی چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خرچ کرنے میں آپ بھی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا اجراؤس بار ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے اسی کے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئے ہیں اس کو مدنظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہرزار تو اپنے ویڈیو میں کہتا ہوں کہ عدابوں خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اس لئے یہ دوبارہ سے ویڈیو پوست کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوست کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے آپ میں بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چاہتے ہیں کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو مقلات اور حمزاد اور کریوں پر ہے تو میں چاہتے ہوں اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک پنچا دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ دھولئے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا اجازت دیجئے گا اپنا خیال دیکھیں گا اللہ حافظ